موسیقی کراچی سے خیبر تک میں خوش آمدید سب سے پہلے ایک نظر ہیر لائنس پر موسیقی موسیقی بابڈک نشکاری کے خلاف ہنازمین کے احتجاج اور ریلیاں دفاصل کی تعلیٰ بن دی موسیقی مریص رابر پینی جانے والی تیز رفتار ویگن حابسے کا شکار خاتون سمیت تین افراد جامحف ستراز رہن موسیقی موسیقی پری شیکنگ فیز واپس نہ کرنے پر انٹرمیڈیئٹ پار ٹو کے طلبہ کا لاہور بورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بدین سمیت سندھ کے مختلف شہروں نے نون لیگ کے دفعہ تر جلائے جانے کے خلاف کارکنان کی احتجاجی ریلیاں شاہد اللطیف بھٹائی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ تیس صدر زرداری کی حمایت میر ریلی دادو میں سلامتاثرین امداد کے منتظر امدادی سامان گوداموں میں پڑا خراب ہو گیا ریلوے میں بدونوانی اور نجکاری کے خلاف کورٹا میں ریلوے ملازمین کی احتجاجی ریلی اور گیگلز بلتسان کے عوام آج دوگرہ راک سے آزادی کا دن جو شو خروش سے منع رہے ہیں سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے صبح پنجاب کی کچھ خبروں پر گجنوالا میں پیپو کی نجکاری کے خلاف ملازمین احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا گجنوالا میں گیپکور ریجن کے ایک سو چھبی سب دویجن میں ملازمین نے دفاتر کی طالبندی کی اور سیاح پٹیاں ماند کر احتجاجی ریلی نکالی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نجکاری کے خلاف نارے درست تھے گیپکو ملازمین کا کہنا تھا کہ حکمران اس منافع بخش قومی ادارے کو لوٹنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ملازمین کی ریلی گیپکو کالونی سے شروع ہوئی اور جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی واپس گیپکو آفس کے باہر پہنچی جہاں ملازمین احتجاجی دھرنا دیا شرقہ کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک پر میں گریڈ سٹیشنز بند کر دیے جائیں گے کلورپورٹ میں بھی واپڈا ملازمین نے محکمے کی نجکاری کے خلاف دفاتر کی طالبندی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرہ کی قیادت ڈیویجنل چیرمن فیسکو رانا خوشی محمد نے کی مظاہرین نے واپڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دفاتر کو طالب لگا دیا اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی اس ماہ پر رانا خوشی نے مطالبہ کیا کہ حکومت واپڈا کی نجکاری کا فیصلہ فیل فور باپس لے ان کا کہنا تھا کہ جب تک واپڈا کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا وہ دفاتر کی طالبندی جاری رکھیں گے اور مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا سیال کورٹ میں گیپ کو ملازمین نے مطالبات منظور نہ ہونے پر کلم چھوڑ ہر تال کر دی ہے سیال کورٹ میں گیپ کو کے ایک ہزار سے زائد ملازمین نے کلم چھوڑ ہر تال کرتے ہوئے دفاتر کو تعلی لگا دی ہیں جس کی وجہ سے زلہ بھر میں گیپ کو دفاتر میں کام و کمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے اور سارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا زلہ کی چاروں تحصیلوں سیال کورٹ، دسکا پسرور اور سمڑیال کے شہری اور دہی علاقوں میں بھی گیپ کو یونین کی اپیل پر ہر تال کی گئی ہے ہر تالی ملازمین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا سرگودہ میں مزدور اتحاد سمیت بابڈا کی زونل اور ریجنل یونینز نے بابڈا کی نشکاری کے خلاف دفاتر کی تعلبندی کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی سرگودہ میں سرکل آفیس چھنگ مور سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جو خوشحاب روڈ پر پہنچ کر اختتام پسیر ہوئی زلہ بھر کے ملازمین نے سیاہ پٹیاں باند کر ریلی میں شرکت کی مظاہرین نے بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے بابڈا کی نشکاری کی حکومتی پالسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دفاتر میں بیٹھ کر میٹنگز کے دورہ آن لیچ لے ملازمین کے حقوق ضبط کرنے والوں کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی وفاقی حکومت پی آئی اے اور ریلوے کی طرح بابڈا کیونکہ کچھ سالوں قبل اربوں روپے منافع دے رہا تھا اس کو بھی تباہ کرنے پر تولی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر بابڈا کی نشکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ملکیر احتجاج کیا جائے گا ویہاری میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے گوزرداری گوہ کی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی صدر مسلم لیگ نون ویہاری خواتین ونگ فراخان رند کی خیادت میں مسلم لیگ ہاؤس اگلہ منڈی سے شروع ہوئی اور ٹی اے میں چوک پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی ریلی کے شرکان ویفاقی حکومت کے خلاف پیانرز اور قطبے بھی اٹھا رکھے تھے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے فرارن نے کہا کہ ویفاقی حکومت نے ملکی وسائل لوٹ کر ملک کو تباہی قیدہانے پر پہنچا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی غلط پالسیز بدونوانی مہنگائی بے روزکاری اور لوٹ شیرنگ نے غریب عوام کا جینہ دوبھر کر دیا ہے جبکہ ملک دیوالی پن تک پہنچ چکا ہے مزمی نون کے چیرمین راجہ زفر الحق نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے دو ہزار تیرہ ضروری نہیں اندخابات اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں حکومت سندھ حملہ آبروں کی مدد کر رہی ہے اسلام آب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ زفر الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس سے قبل بھی وقت سے پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں اپنے اصحاصے ظاہر کرنا ضروری رہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مجرموں کی پشت پناہی خطرنات عمل ہے سندھ میں مسلمی نون کے دفاتے جلائے جا رہے ہیں اور حکومت حملہ آبروں کی مدد کر رہی ہے مری سراول پینڈی جانے والی تیز ربطار ویگن حادثہ کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد حلاق شبکہ سترہ زخمی ہو گئے ہیں حادثہ کمپنی باق کے قریب پیش آیا جہاں مری سراول پینڈی جانے والی مسافر ویگن بے کابو ہو کر دوسری جانب سلک پر جا کری حادثہ کے نتیجے میں دیولی کی رہائشی خاتون تسلیم بی بی سمیت تین افراد جانبہا پر سترہ زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جن میں سے باز کی حالت نازک ہے ویگن میں کل بیس افراد سوار تھے اچھ شریف میں ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے ایک خاتون جانبہا جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ماجد حسین نامی شخص اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ اچھ شریف سے لیاقت پر جا رہا تھا کہ للو والی پل کے قریب مخالف سمت سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا حادثے میں ماجد حسن کی والدہ آئشہ بی بی موقع پر دم توڑ گئی جبکہ وہ اور اس کی بہن منظورہ بی بی شدید زخمی ہو گئے ہیں منظورہ بی بی کوخ کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے بہاول پر وکٹوریا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے راجنپور میں ڈاکوں کی فائرنگ سے چوکی دار زخمی ہو گیا جس کے خلاف اہل علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے راجنپور کے نواحی علاقہ بستی خالچہ میں گزشتہ روز تین ڈاکوں نے واردہ کی نیت سے اچانک فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چوکی دار اکبر زخمی ہو گیا جسے طبیعی مداد کے لیے اہل علاقہ نے اسپتال منتقل کر دیا ہے واقعہ کے خلاف شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے دکانیں بند کر دی اس موقع پر مرکزی صدر انجمل تاجران علاودین مظاہری نے کہا کہ علاقے میں پولیس کی نفری بڑھائی جائے اور ڈاکوں کے خلاف پھرپور آپریشن کیا جائے بعد ازار ڈی ایس پی صدر کی جانب سے نفری بڑھانے کی ایندھانے پر مظاہرین منتشر ہو گئے مری میں چور موبائل فون شاپ سے لاکھوں روپے کا سامان لے اڑے مری میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی چوری کی وارداتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مولورٹ پر واقعے ایک دکان سے چور سبح صویرے چھت میں پر لگی آہنی چادر کاٹ کر دکان میں خوز گئے دکان کے مالک سلیم شیوالوی کے مطابق اس کی دکان سے قیمتی فون کیمرے اور نقد رقم چورا لی گئی ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس چوروں کو فوری گرفتار کر کے مسروقہ سامان برامت کروائے مسلمی قنون کے رہنمو چودری ایسن اقبال نے کہا ہے کہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے والی قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ناروال میں صدھار سوسائیٹی کے زیر احتمام زلہ بھر کے کالوجز کی کے درمیان تقریری مقابلہ جات کی تقریب سے قطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آنے والا وقت علم کا ہے جو قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے گی تباہی اس کا مقدر بن جائے گی انہوں نے کہا کہ نو لیگ کے انیس سو اترانوے کے اقتصادی پروگرام پر عمل ہوتا تو آج پاکستان معاشی طور پر ملائشیا، کوریا، چین اور بھارت سے آگے ہوتا آئندہ انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ حکومت عوام کی ہوگی اور عوام بوٹ کے ذریعے تمام کرپ افراد کو رد کر دیں گے اس موقع پر دیپیٹی ڈائریکٹر کالوجز پروفیسر طالب حسین صدھار سسائیٹی کے کورنیٹر گلناس سعید کے علاوہ اسادسہ اور طلبہ کی قصیب تعداد موجود تھی شکرگرد کے مرکزی ریلوے روڈ پر سیوریج کا کام نامکمل ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شکرگرد میں بفاقی حکومت کے فنڈ سے شروع ہونے والا سیوریج کا منصوبہ تحال مکمل نہیں ہو سکا اور کام ادھورہ چھوڑ دیے جانے کے باعث لاکھوں شہری شدید عذاب میں مبتلا ہیں واضح رہے کہ متعلقہ محکمہ نے ریلوے روڈ پر بوارٹر سپلائی کے سیوریج سسٹرم کو اکھار دیا اور کام مکمل کیے بغیر کام ادھورہ چھوڑ گئے جس کی وجہ سے اہلی علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں نے حکام سے نوٹس دینے کی اپیل کی ہے اور اب کچھ خبریں صوبہ سن سے دادو میں رشتہ اور لیندین کی تناظر پر پولیس اہلکار سمیت دو افراد نے پیٹرول چھڑ کر باپ بیٹے کو آگ لگا دی دادو میں فدا حسین چنہ اپنے بیٹے نائم چنہ مقدمے کی پیروی کے لیے کوٹ چاہ رہے تھے کہ پولیس اہلکار احمد خان چنہ نے دو افراد خالد کل ہوڑو اور یاسین کل ہوڑو کے ساتھ مل کر ان پر پیٹرول چھڑ کر آگ لگا دی زخمی کو تیبی امداد کیلی سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زخمی ہونے والے فدا حسین نے میڈیا کو بتایا کہ ہر سال پولیس اہلکار احمد خان چنہ کو ان پر جھوٹے مقدمات درج کرا کے تشدد کرواتا ہے اور اس نے میری بیوی کو بھی اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے جس پر اس کے خلاف مقدمات درج ہے ماتلی میں بھی پیپکو ملازمین کی جانب سے وابڈا کی نچکاری کے خلاف احتجازی ریلی نکالی گئی ریلی ہیسکو کے دفتر سے پریس کلپ تک نکالی گئی جہاں وابڈا یونین کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے الزام آئیت کیا کہ مسنوعی لوڈ شیرنگ سے وابڈا کی نچکاری کی سازش کی جا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ قومی اداروں کی نچکاری کرنے والوں کی عوامی نگرانی میں چھانبین کرائی جائے اور اصلی چہرے میں رکاب کیے جائیں انہوں نے اعلان کیا کہ وابڈا ملازمین محکمے کی نچکاری کسی صورت برداشت نہیں کریں گے حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو شدید احتجاز کیا جائے گا جس کی ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوگی آپ کو اکتازہ ترین سے آگا کرتے چلیں سیکریٹری الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسی کر دی گئی ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں سیکریٹری الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسی کر دی گئی ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسی کر دی گئی ہے سوالے سے مزید تفصیلات ہم جانیں گے علی شیر سے اسلام آہ سے ہمیں جوائن کریں گے وقت نیوز کی نمائند ہے جی علی شیر دو سال کی توسی کی گئی ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت میں جی آئیشہ سیکٹری الیکشن کمیشن اشتیاک احمد خان جو ہے وہ ایک بہت ہی اصول پسند اور ایماندار افسر سمجھے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی ایک سٹینڈ لیا تھا جب فیصل کریم کنڈی جو کہ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی تھے ان کے حلقے میں ایم پی حلقہ تھا وہاں پہ بھی انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور یہ کچھ دنوں کے لیے حکومت سے ناراض ہو کے چھوٹی پہ بھی چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد جو دباؤ تھا وہ حکومت بیئر نہ کر سکی جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ جو ہے وہ چھوٹی ان کی کیسل کرنا پڑی ادر بائی وہ چھوٹی پہ جا رہے تھے ریٹائر ہونے تک لیکن آج جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان صحیح یوسف عزا گلانی نے سیکٹری الیکشن کمیشن اشتیاک احمد خان کی مدد ملازمت میں دو سال کی توسیح کر دی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن اشتیاک احمد خان نے پانچ نومبر دوہزار گیارہ کو ریٹائر ہونا تھا اب وہ پانچ نومبر دوہزار تیرہ کو ریٹائر ہوں گے جبکہ اس وقت تک جو الیکشن ہوں گے عام انتخابات وہ ہو چکے ہوں گے اس طرح سے جو الیکشن کا جو عمل ہے اس وقت تک جو ووٹر لسٹیں ہیں اور دیگر جو پورا ایک عمل ہے اس میں الیکشن کمیشن میں اگرچہ اس حد تک تو بہتری نہیں آئی جس حد تک ویسٹرن مارڈرن جو کنٹریز ہیں وہاں پہ دیموکریسی میں جس طرح بہتری ہوتی ہے لیکن ماضی سے بارحال کافی حد تک فرق پڑا ہے یہی الیکشن کمیشن ہے جس نے گورنرز اور جو وزرائے آلہ تھے جو وزراء تھے ان کے جن حلقوں میں الیکشن انانس ہو جاتا ہے وہاں پہ پابندی آئیت کی تھی کہ وہ وہاں پہ نہیں جال سکیں گے اسی طرح سے مختلف حلقوں سے جن لوگوں نے وہاں ترقیاتی سکیموں کے انانس کیے تھے یا جو جلسے کر رہے تھے سرکاری وزراء بغیرہ ان کو بعض حلقوں سے نکالا بھی گیا تھا اس کی مثال انجنئر امیر مقام کا ایک حلقہ تھا وہاں پہ ایک الیکشن ہوا تھا وہاں سے جو سرحات کے یعنی خیبر پختونخواہ کے جو وزراء تھے ان کو باقیادہ طور پر الیکشن کمیشن کے حکم پہ اس حلقے سے نکال دیا گیا تھا تو اس لحاظ سے یہ ایک حکومت کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ ہے اس کے ایک ایسے افسر کو دو سال کے لیے ترقی دے دی گئی ہے جس نے کئی سال سے الیکشن کمیشن کے اس کام پہ محنت کی تھی اور اب یہ کام جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ لسٹوں کی طرح چلا گیا ہے اور ناظرہ کی لسٹیں جو ہیں وہ بھی سبیبن نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہیں ووٹنگ جو آئندہ جو لسٹیں یوز کی جائیں گی بہت شکریہ علی شیر ہمیں ساماتے اپڈیٹ کر رہے تھے سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان کے مدت ملازمت میں دو سال کی توسیح کر دی گئی ہے ان کے بارے میں ہمیں ہمارے نمائند نے اپڈیٹ کیا کہ وہ بہت ہی اصول پسند اور محنتی افسر ہیں اس لیے ان کے مدت ملازمت میں دو سال کی توسیح کر دی گئی ہے حدر آباد میں مسلمی قنون کے رہنماؤں محمد حنیف صدیقی سلطان شیخ اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایجنسیوں کے پیروکار کا راج آج نواز شریف کے محبے وطن ہونے پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں حدر آباد میں پاکستان مسلمی قنون کے دفاتر نصریات اشکیے جانے کے خلاف نکالی جانے والی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے محمد حنیف صدیقی سلطان شیخ اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نواز شریف غریبوں کی جنگ لڑے ہیں جبکہ مخالفین کرپشن اور کمیشن کی پالسیز پر چلتے ہوئے ملک کو گیس اور بجلی کی لوڈ شیرنگ میں مفتلا کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ حکمران ملک سے جہالت غربت اور بیروزگاری کے خاتمے کے لیے جدجہت کرنے والی جماعت کے دفاتر نظریات اشفر کے ملک دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں بدین میں بھی سندھ کے مختلف شہروں میں مسلم لیگ نون کے دفاتر جلائے جانے کے خلاف احتجازی ریالیاں نکالے گئیں زلہ بدین کے پانچوں تعلقوں ماتلی، تلہار، بدین، ٹنڈو باغو اور گولارچی میں الگ الگ احتجازی ریالیاں نکالے گئیں ماتلی میں ریالی کی خیادت مسلم لیگ نون کے ادنان گودت قائم خانی اور ابراہیم کمبور دیگرہ نماؤں نے کی ریالی کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سندھ میں مسلم لیگ نون کے خلاف جاری انتقامی کاروائیوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے انہیں فوری روکنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پارٹی پر چمتارنے اور پوسٹر چلانے کا سلسلہ منہ کیا گیا تو وہ شدید احتجاز پر مجبور ہوں گے اور آپ صبح بلوچستان جعفر آباد میں واپڑا کی نشکاری کے خلاف ملازمین سڑکوں پر نکل آئے اور قومی شہرہ پر دھر نہ دیا مل بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی واپڑا ملازمین نے ممکنہ نشکاری کے خلاف دفاتر کی طالبندی کرتے ہوئے شدید احتجاز کیا ملازمین ہاتھوں میں پامفلٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر واپڑا کی نشکاری پر حکومت کے خلاف نارے درج تھے مظاہرین نے دیرہ لائیار میں سندھ بلوچستان قومی شہرہ بلوک کرتے ہوئے سڑک پر دھر نہ دیا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیپوں کی نشکاری کا فیصلہ کر کے واپڑا ملازمین اور عوام پر بجلی کراہ دی ہے جس کی وہ شدید مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے پیپوں کی نشکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کا دائلہ کار وسیع کر دیا جائے گا ریلوے میں بدونانی اور نشکاری کے خلاف کوئٹا میں ریلوے ملازمین اس ٹیشن سے ریلی نکالی اور احتجاجی مضاہرہ کیا ریلی کے شرکاں نے شہر کی مختلف شہرہوں پر گشت کیا اور ریلوے کے وزیر غلام احمد بلور اور ریلوے انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ریلوے ایمپلائیس مینن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ریلوے کو حکومت دانستہ طور پر ناکام بنانا چاہتی ہے تاکہ اسے نجی شعبے کے حوالے کیا جا سکے ملازمین کی ہرتال کی وجہ سے کوئٹا سے ملک کے مختلف شہر کو جانے اور کوئٹا آنے والی بولان جعفر اور کوئٹا ایکسپریس کے ساتھ ساتھ چمند کی مسافر ٹرین بھی کئی گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اب کچھ خبریں گلگت بلتستان سے گلگت بلتستان کے عوام آج ڈوگرہ راج سے آزادی کا دن انتہائی جو شکروش سے منا رہے ہیں انیس سو سیندالس میں یکم نومبر کو ڈوگرہ راج کے خلاف پر سرے پیکار نے ہتے عوام نے ڈنڈوں اور کلھاڑیوں کے ذریعے فوج کے سربراہ گھنسارا سنگھ کو مار پھگایا اور اٹھائیس ہزار مربع میل کے علاقے کو ڈوگرہ راج کے تسلط سے آزاد کروا کر مملکت پاکستان کے ساتھ الہا کیا آج آزادی کے چونسٹھ برس مکمل ہونے پر عوام جشن آزادی گلگت بلتستان انتہائی جو شخ جسپے سے منا رہے ہیں جبکہ اس حوالے سے گلگت بلتستان میں تقریبات کا انقاد کیا جا رہا ہے وقت نیوز میں اب تک کے لیے تاہیم مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز موسیقی